ہلو کائناتیز، ہم اکثر بات کرتے ہیں حیرت انگیز قسم کے آبجیکٹس جیسے بلاک ہولز یا کہکشائیں جو ہم سے عربوں لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہیں لیکن بہت سارے جو دلچسپ آبجیکٹس ہیں وہ ہمارے اپنے نظام شمسی یا سولر سسٹم میں بھی موجود ہیں لیکن جب ہم اپنے نظام شمسی کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم وینس کی بات کرتے ہیں یا مارز کی یا پھر جوپیٹر اور سیٹرن اور ان کے چاندوں کی لیکن یہاں پر اور بھی دلچسپ چیزیں ہیں جیسے بچارے جو سیارے ہیں یورنس اور نپٹون آئی ذرا آج بات کریں کہ ان کا رنگ جو ہے وہ نیلا کیوں ہے اور پھر ان کے رنگوں میں بھی یہ تھوڑا سا جو شیڈ ہے وہ کس طرح سے فرق ہے اور یہ کیا ایک مسٹری ہے یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید ہمارے نظام شمسی کے زیادہ تر جو سیارے ہیں ان کو سپیس کرافٹ نے کافی اچھی طرح ایکسپلور کیا ہے بلکہ مارز کے اوپر تو آج بھی کافی سارے لینڈرز موجود ہیں اسی طرح یہ جو جو پیٹر اور سیٹرن ہیں ان کے آربیٹرز تھے جو کئی سال تک ان کو وہاں پر اپزرو کرتے رہے لیکن یہ جو سیارے ہیں یورنس اور نپٹون یہ باہر کی طرف ہیں ہمارے نظام شمسی کے اور ویسے تو پلوٹو کو بھی اس میں رکھتے ہیں کہ وہ بھی باہر کی طرف اور ہمارے لیے وہ بھی ایک سیارہ ہے تو یورنس، نپٹون اور پلوٹو ان کے لیے صرف فلائے بائے مشن گئے ہیں بلکہ یہ جو یورنس اور نپٹون ہے وہ وائجر ٹو نے اس کی تصویریں لیں تھی نائنٹین ایٹی سکس میں وائجر ٹو یورنس کے قریب سے گزرا اور جاتے جاتے اس نے اس کی تصویریں سناپ کی اور پھر اس کے تین سال کے بعد نائنٹین ایٹی نائن میں وہ نپٹون کے پاس سے گزرا اور پھر اس نے اس کی اور اس کے چاند جو ٹرائٹن ہے اس نے اس کی تصویریں لیں بلکہ ایک بہت سال پہلے کی بات ہے کراچی میں نائنٹین ایٹی سیون میں میں نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ ایک اسٹرانومی کی سوسائٹی شروع کی تھی جس کا نام تھا امیسٹرو پارک اس کا ایک سیمپوزیم جو تھا ہے نائنٹین ایٹی نائن میں وہ اسی نپٹون کے فلائی بائی کو سیلیبریٹ کرنے کے سلسلے میں تھا لیکن ذرا اب ذرا سوچیں یہ جو وائجر ٹو سپیس کرافٹ تھا وہ جا رہا تھا تقریباً پینسٹ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی کہ سکسٹی فائیو تھاوزن کلومیٹر پر آور اس کی سپیڈ سے وہ گزرا اور جاتے جاتے اس نے نیپٹون کی تصویریں لیں اور وہ تصویریں اس نے پھر ہمیں واپس بھیجی اور یہ وہ تصویریں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نیپٹون کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے اور نہ صرف نیپٹون بلکہ جو یورنس ہے اس کے بارے میں بھی یہی ایک فلائی بائی مشن آیا تو یہ جو فلائی بائی مشن ہیں میں ان کی ویلیو کم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایک لحاظ سے یہ ایک امیزنگ چیز ہے کیونکہ یہ جو یورنس ہے جو سیارہ وہ صرف 1781 میں پہلی دفعہ دریافت ہوا تھا یا پہلی دفعہ ایڈنٹیفائیڈ ہوا تھا ایز پلائنٹ اور یہ ایڈنٹیفائی کیا تھا ویلیم ہرشل جو ایک میوزیشن بھی تھا اور ایک اسٹرانمر بھی اس نے اپنی بہن کیرولائن ہرشل کی مدد سے یورنس کو دریافت کیا لیکن جب یورنس کا آربیٹ دیکھا گیا تو اس میں کچھ مشکلات تھیں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی آربیٹ جو ہے وہ پردکشن سے تھوڑا سا ہٹ کر تھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید ایک اور سیارہ ہمارے نظام شمسی میں یورنس کے بھی آگے موجود ہے اور اس کی تلاش چلتی رہی اور پھر ایٹین فورٹی سکس میں یہ نیپچون دریافت ہوا اور ایک لحاظ سے یہ ایک امیزنگ چیز ہے کیونکہ یہ صرف میتھمیٹکل کیلکولیشنز تھی یورنس کے آربیٹ کے حساب سے جس نے پردکٹ کیا تھا کہ پورے آسمان میں اگر آپ اپنی ٹیلیسکوپ اس جگہ پر لے جائیں تو آپ کو ایک ایسی آبجکٹ نظر آئے گا جو آج تک انسان نے نہیں دیکھا اور وہ ایک سیارہ ہے اور واقعی یہ ایک سائنس کے حساب سے یہ ایک امیزنگ ڈسکاوری تھی اب اس کے دیڑے سو سال کے بعد بھی رہی نائنٹین ایٹی نائن میں انسانوں نے ایک سپیس کرافٹ بھیجا وائجر ٹو کے نام سے جس نے چوپٹر، سیٹن اور یورنس کے پاس سے وہ وہاں سے گزرا اور اس کے بعد وہ نیپچون کے قریب سے گزرا اور اس نے اس کی تصویریں بھیجیں جس وقت وائجر ٹو نیپچون کے پاس سے گزرا اس وقت وہ زمین سے پانچ ارب یا فائیو بلین کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تو ذرا سوچیں کہ ایٹین فورٹی سکس تک تو کسی انسان کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ ایک پلینٹ نیپچون ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہے اور 1989 تک انسانوں نے ایک سپیس کرافٹ بھی بھیج دیا تھا جو اس کے قریب سے گزرا اور اس نے اس کی تصویریں لی اب اسٹرانومرز یورنس اور نیپچون کو آئس جائنٹس کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سالیڈ برف کے منعے میں ہیں بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کمپوزیشن کے حساب سے اسٹرانومرز بات کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ویسے تو خیر زیادہ تر وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بنے میں ہیں لیکن اس کے اور کمپوزیشن میں امونیا، وارٹر اور ہائیڈرو کاربنز جیسی میتھین ہیں وہ بھی اس میں کافی مقدار میں شامل ہیں تو اسٹرانومرز کے لیے اس کی جو فیز ہے کہ وہ سالیڈ ہو، لیکوڈ ہو یا گیسیز ہو وہ اتنی امپورٹن چیز نہیں بلکہ ان مٹیریل کا جو بہیوئر ہے کیونکہ وہ آئس کی طرح سے وہ اپنی فیز ٹرانزیشن کر سکتے ہیں اس لئے اسٹرانومرز ان کو آئس جائنٹس کہتے ہیں اور اس کے کانٹراسٹ میں یہ جو جو پیٹر اور سیٹرن ہیں ان کو آئس جائنٹس کہتے ہیں اور جو انر سولر سسٹم میں مرکیری، وینس، ارث اور مارز ہیں وہ ٹرسٹریل پلانٹ ہیں کیونکہ ان کی جو سرفس ہے وہ سالیڈ ہے اب یورنس اور نیپچن کے نہ صرف کمپوزیشن بلکل ایک جیسی ہے بلکہ ان کا جو سائز ہے وہ بھی برابر ہے تقریباً زمین سے چار گناہ زیادہ ڈائیامیٹر میں اور اس کا جو میس ہے وہ بھی کافی حد تک برابر ہے تقریباً پندرہ سے سترہ گناہ زیادہ ہے زمین کے میس سے اسی طرح جو ان کا سٹرکچر ہے اس میں باہر کی طرف ہائیڈروجن اور ہیلیم ہے اور اس کے بیچ میں لیئرز ہیں جس میں پانی، امونیا اور میتھین آئیس جو ہے وہ اس کے درمیان میں ہیں اور اس کے بیچ میں ایک راک اور آئیس کا ایک لحاظ سے کور موجود ہے یعنی کہ جب وہ بنا تھا تو اس کے کور کے اراؤنڈ یہ باقی چیزیں جمع ہوئیں ویسے ان کے ایٹمسفیر میں اتنا پریشر ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کچھ سٹیڈیز ہیں جو یہ پریڈکٹ کرتی ہیں کہ یہ جو ان کے بیچ میں یہ جو میتھین اور ہائیڈرو کاربن کی جو لیئر ہے تو خیال یہ ہے کہ شاید اس میں سے جو کاربن ہے وہ الگ ہو گیا ہو اور پریشر کی وجہ سے وہ ڈائیمنڈ میں کنورٹ ہو گیا ہو تو ایک پریڈکشن یہ بھی ہے کہ شاید وہاں پر ایک لحاظ سے ڈائیمنڈ کی بارش ہوتی ہو اور شاید وہاں پر نیچے ایک ڈائیمنڈ کی ایک لیکوڈ ایک سرفیس ہو یا اس کی ایک لیکوڈ لیئر ہو جس کے اوپر سالڈ ڈائیمنڈ بھی موجود ہو اب ان کو ذرا وہاں سے ڈائیمنڈ کو نکالنا اتنے پریشر میں مشکل ہوگا لیکن ایک لحاظ سے ایک فن چیز ہے اس چیز کو امیجن کرنا اب یہ بہت ساری سیمیلیریٹیز کی تو بات ہو گئی لیکن یونینوس اور نیپٹون میں کچھ ڈیفرنسز بھی ہیں مثال کے طور پر یونینوس جو ہے اس کا جو ٹلٹ ہے ایکسس کا وہ نوے ڈگریز سے بھی زیادہ ہے یعنی تقریباً 97 ڈگریز ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کمپیر کریں زمین جو ہے اس کا بھی 23.5 ڈگری ٹلٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے سیزنز بھی ہوتے ہیں لیکن یونینوس جو ہے ایک لحاظ سے وہ بالکل سائٹ پر گرا ہوا ہے اور وہ اسی طرح سے ہمارے نظام شمسی میں سورج کے گرد گھوم رہا ہے بلکہ یہ واحد اوبجیکٹ ہے جو اس طرح سے ٹیڑا ہو کے گھوم رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ خیال یہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی کے شروعات میں آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے کوئی زمین جتنا بڑا کوئی اوبجیکٹ وہ آ کر اسے ٹکرایا اور اس نے یونینوس کا ایک لحاظ سے جو ٹلٹ ہے وہ بالکل سائٹ ویز کر دیا اب اس کی وجہ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا ایک سائٹ جو ہے وہ کئی سالوں تک جو ہے وہ سورج کی طرف وہ دیکھتی رہتی ہے کیونکہ اس کی جو روٹیشن ہے وہ اس حساب سے چل رہی ہے اب نیپچون جو ہے اس میں بھی خاص چیزیں ہیں یونینوس بہت سمودھ ہے جب وائجر ٹو نے اس کی تصویریں لیں تو اس کی سرفیس پہ بہت زیادہ فیچرز نظر نہیں آئے چوپٹر کے اوپر تو آپ کو بہت سارے وہاں پہ گیس کلاوڈ کے فیچرز نظر آتے ہیں سیٹن کے اوپر بھی نظر آتے ہیں لیکن یونینوس ریلیٹیولی سمودھ تھا اس کے مقابلے میں نیپچون جو ہے اس کے اوپر بہت زور کے ایک لحاظ سے آپ کو طوفان چلتے میں نظر آتے ہیں اس کی جو ہوائیں ہیں بلکہ وہ بے انتہا تیز ہیں اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً چوبیس سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے وہ اس کے جو طوفان ہیں وہ چلتے ہیں جو کہ پورے نظام شمسی میں سب سے زیادہ تیز ہیں اور اگر آپ نے ان کو کمپیر کرنا ہو تو زمین کے اوپر جو کیٹیگری فائیو ہریکین ہے جو سب سے زیادہ بڑے سپیڈ کے ہریکین ہے یہ اس سے بھی دس گناہ زیادہ ہے اب یہ یونینوس اور نیپچون میں یہ فرق کیوں ہے؟ ویسے تو بلکل ایک جیسے ہیں خیال یہ ہے کہ یہ جو یونینوس کا کور ہے غالباً یہ وہاں پر اس کی ہیٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں جتنی نیپچون کے کور پہ ہے خیال دو نیپچون اور زیادہ دور ہے یونینوس سے اس کی کیا بجائے؟ پتہ نہیں یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے اسٹرانومرز کے لیے کہ یونینوس کا کور جو ہے وہ کیوں کم گرم ہے نیپچون کے کور کے مقابلے میں؟ لیکن پھر ہم ذرا شروع والے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ یونینوس اور نیپچون وہ نیلے رنگ کے کیوں ہیں؟ اس کا تعلق اس کے ایٹمسفیر سے ہے دراصل اس کے ایٹمسفیر میں زیادہ تر تو ہائیڈروجن اور ہیلیم ہے لیکن کچھ فیصد اس میں میتھین ہے اور یہ جو ان کا نیلا رنگ ہے وہ اس میتھین کی وجہ سے ہے دراصل یہ جو سیارے ہیں یونینوس اور نیپچون اس پر ہر طرح کی روشنی اس کے اوپر گرتی ہے لیکن یہ جو میتھین گیس ہے یا میتھین مولیکیولز جو ہیں وہ لال رنگ کی روشنی اس کو وہ ابزورب کر لیتے ہیں اور باقی روشنی جو نیلی روشنی بچی ویزیبل لائٹ کے حساب سے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں تو اس میتھین کی وجہ سے ہمیں یونینوس اور نیپچون نیلے رنگ کے نظر آتے ہیں اب آپ میں سے کوئی سوال پوچھیں گے کہ ایک منٹ یہ جو سیٹرن کا چاند ہے ٹائٹن اس کے ایٹمسفیر میں بھی بہت میتھین ہے لیکن وہ تو اورنجش اس کا رنگ نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ایٹمسفیر ہے ٹائٹن کا اس میں سورج کی جو روشنی پڑتی ہے اس میں کچھ اور قسم کے ریاکشن ہوتے ہیں جس سے ایک لحاظ سے ایک ہیز بن جاتا ہے جو ہمیں اس کا اورنجش رنگ دیتا ہے اور یہ جو ہیز ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے جو ہمارے ہاں جو شہر ہوتے ہیں اس میں بھی جو پولوشنسی ہوتی ہے اس طرح کی اب نیپچون اور یورنس میں بھی تھوڑا سا ہیز ہے لیکن وہ جو ہیز کی لیئر ہے وہ ریلیٹیو بہت کم ہے لیکن ابھی بھی یہ ایک پزل ہے کہ دونوں جو ہیں یورنس اور نیپچون وہ بلکل ایک جیسے سیارے ہیں ان کا رنگ، ان کا سائز اور ان کی کمپوزیشن انکلوڈنگ یہ جو میتھین کی فریکشن ہے وہ بھی بلکل ایک جیسی ہے لیکن ان کے رنگوں میں یہ جو نیلا رنگ ہے اس میں بھی تھوڑا فرق ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابھی ایک نئی سٹیڈی پبلش ہوئی جس نے یہ موڈلنگ کی ہے جو ان کے ایٹمسفیرز ہوتے ہیں اس کے اندر تو جا کے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن مختلف قسم کے کمپیوٹیشنل موڈلز ہیں جس سے وہ پتہ کرتے ہیں کہ اس کے ایٹمسفیرز کی کیا پراپرٹیز ہوں گی؟ تو یہ جو نئی سٹیڈی ہے اس میں انہوں نے بوث یورنس اور نیپٹون کی مختلف ویولنس یا مختلف رنگوں میں انہوں نے دیکھا الٹرا وائلٹ سے انفرا ریڈ تک اور اس میں انہوں نے مختلف لیئرز کی طرف دیکھا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے رنگ میں فرق آ سکتا ہے اور خیال یہ ہے اس سٹیڈی کے حساب سے کہ یہ جو سیارے ہیں ان کے اوپر کی لیئرز تو ایرو سولز ہیں وہ کافی حد تک ایک جیسی ہیں یعنی کہ چھوٹے سے پارٹیکلز ہیں جو ہمارے ایٹمسفیر میں یا ان کے ایٹمسفیر میں موجود ہیں لیکن اس کے بعد نیچے کی طرف کافی دیپ یہ میتھین کی لیئر ہے اور یہ میتھین کنڈینس ہو جاتی ہے برف کی فارم میں پانی کی برف نہیں میتھین کی برف کی فارم میں اور پھر اس کی سنو فال ہوتی ہے اب یہ جو پروسس ہے وہ نیپچون میں زیادہ افیشنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر زیادہ میتھین کی برف باری ہوتی ہے یعنی کہ یورنیس کی اور تو اس کو بھی اسٹرانومرز کہتے ہیں ایک لحاظ سے ہیز لیئر اور یہ جو ہیز لیئر ہے وہ یورنیس میں زیادہ تھک ہے زیادہ بڑی ہے کمپیرڈ کے نیپچون کی اور خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو نیپچون کا رنگ ہے وہ ذرا برائٹ نیلا ہے کمپیرڈ کے یورنیس کے رنگ کی اب آپ اگلا سوال پوچھیں گے کہ لیکن یہ برف باری جو ہے یہ میتھین باری جو ہے وہ نیپچون میں کیوں زیادہ ہے اس کی وجہ خیال یہ ہے کہ اس کا ایٹمسفیر ہے جو اس کی سپیڈ ہے وہاں پر اس کی ہواوں کی اس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ افیشنٹلی یہ میتھین جو ہے وہ کنڈینس ہوتی ہے یورنیس کے مقابلے میں اور پھر آپ اگلا سوال پوچھیں گے کہ لیکن ایک منٹ لیکن اس کی ہوایں کیوں زیادہ ہیں؟ یہاں پر پھر ہم باپس اس مسٹری کے طرف آتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یورنیس کا جو انٹیریر ہے وہ کیوں جو اس کا کور ہے وہ کیوں اتنا گرم نہیں جتنا نیپچون کا ہے تو یہ مسٹری جو ہے شاید آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو ٹیک آور کرے اور اس کو سالف کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ یہ جو مسٹری ہیں ان کے سلوشن جو ہیں ہمیں آربٹنگ سپیس کرافٹ سے ملیں گے جو ان پلانیٹ کے گرد جائیں اور اس وقت ایک پروپوزل ہے یورنیس کے گرد آربٹر بھیجنے کا یہ اگر گیا تو یہ ٹوینٹی تھرٹیز میں لانچ ہوگا اور خیال یہ ہے کہ یہ یورنیس تک پہنچے گا ٹوینٹی فورٹی نائن تک تو آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی نئی انفرمیشن ملے گی کیونکہ یورنیس کے گرد بھی رنگز بھی ہیں اور بہت انتہائی دلچسپ قسم کے سفیریکل چاند بھی اس کے کم از کم پانچ چاند جو ہیں وہ سفیریکل ہیں لیکن ان کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں پتا کیونکہ وائجر ٹو سپیس کرافٹ جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ قریب سے ان چاندوں سے نہیں گزرا تھا اور پھر مستقبل میں شاید نیپچن کے گرد بھی ایک آئر بٹر جائے تو پھر ہمیں پتا چلے گا اس کا ایک بہت ہی دلچسپ چاند ہے ٹرائٹن وائجر ٹو جو ہے وہ اس کے تھوڑا سا قریب سے گزرا تھا اور اس نے صرف ہمیں اتنی انفرمیشن دی تھی کہ ٹرائٹن جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے شاید وہاں پر بھی پانی کا سمندر ہو اس کی آؤٹر لیئرز کے نیچے لیکن اس کی سرفیس جو ہے وہ کافی ڈائنامک نظر آئی لیکن نیپچن کے آر بٹر کے لیے تو شاید ہمیں کئی جو ڈیکیڈز ہیں وہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا لیکن اتنے عرصے میں آپ ذرا انجوئے کریں یہ نیپچن اور یورنس کے جو نیلے رنگ ہیں ان کے بارے میں آپ ذرا سوچیں کہ کس طرح سے میتھین کی ریفلیکشن کی وجہ سے یہ خوبصورت رنگ بنے موسیقی